و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اللہ جلو علی خالق کائنات رب عرض و سماوات کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی مکرم رسول معظم حضر سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس امت میں پیدا فرمایا ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام کے تحفے پیش ہو بارگاہ سرور کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سرابہ نور ہی نور ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں مسافر کی نماز مسافر کے احکام مسافر کس کو کہتے ہیں کتنا سفر کریں کتنے دن میں کریں کتنے دن کا ارادہ ہو تب مسافر ہوتا ہے مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا جو شخص اپنے وطن اصلی یا وطن اقامت سے تین دن کی مسافت کے سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر یا اپنے گاؤں سے باہر نکل جائے وہ مسافر ہے وطن اصلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں ایک انسان ہمیشہ رہنے کے ارادے سے جس جگہ رک جاتا ہے ہمیشہ رہنے کے ارادے سے جس جگہ رک جائے وہ اس کا وطن اصلی ہوتا ہے اور جہاں بندہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کے ارادے سے جس جگہ جس مقام پر رک جائے وہ اس کا یعنی وطن اقامت ہوتا ہے فرق اتنی ہے وطن اصلی وطن اقامت وطن اصلی کیا ہے ہمیشہ کے لیے جو بندہ جس جگہ رہنے کا ارادہ کر کے رک جاتا ہے وہیں زندگی گزارتا ہے وہ اس کا وطن اصلی ہے اور وطن اقامت ہے کہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کا ارادہ کر کے جس جگہ پر قیام کرتا ہے اس کو وطن اقامت کہتے ہیں وطن اقامت تو تین دن کی مسافت ہے تو ایک بندہ ایک دن میں تقریباً بیس میل کا سفر طے کر سکتا ہے اوسطاً جو عام طور پر جو چلا جاتا ہے صبح سے دو پہر تک کا اعتبار ہوں گا اور صبح سے شام تک بھی چل رہا ہے تو صبح سے شام تک چلنا شرط نہیں ہے ایک بندہ صبح سے دو پہر تک یا ایک دن میں بیس میل کا سفر طے کر سکتا ہے اوسطاً اتنی ہی جو ہے نا رفتار ہوتی ہے اس طرح تین دن کا اگر سفر کر لے تو ساٹھ میل ہو گیا اب ہمارے یہاں مائل ہو یا میل ہو اس کا اعتبار نہیں ہے پوری دنیا میں سب کلومیٹر چل رہا ہے تو اگر ہم اس کو سرچ کرتے ہیں تو 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے ایک میل کا تو اس طرح ساٹھ میل سکسٹی میل جو ہوں گے اس کا نائنٹی سکس کلومیٹر پڑتا ہے بہت آسان ہے اگر اتنا سفر کر لیں اور قیام اتنا ہو کہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کا ارادہ ہو تب وہ مقیم کہلاتا ہے اس سے کم کا ارادہ ہے جیسے چودہ دن کا ارادہ کیا سفر کا وہاں رکنے کا ارادہ کیا چودہ دن یا اس سے کم کا ارادہ ہے تو وہ مسافر رہے گا پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کے رکنے کا ارادہ کیا تو وہ مقیم کہلائے گا تو مقیم ہوگا تو وہ نمازیں ویسے ہی پڑھے گا جیسے وہ اپنے رہنے ہمیشہ رہنے کی جگہ میں پڑھا کرتا ہے اگر مسافر ہے تو اس کو چار رکعت جو زہر کی ہے اثر کی ہے اور عشاء کی ہے اس میں شریعت متحرانے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے چار کے دو کر دیئے مگر ثواب تو چار ہی کا رکھا ہے اور تین رکعت کی تین رکعت جیسے مغرب کی تین رکعت ہے تو تین رکعت ہی پڑی جائیں گی اور دو رکعت جیسے فجر کی ہے تو وہ دو رکعت ہی پڑی جائیں گی دو کی دو ہوں گی تین کے تین ہوں گے چار کو اللہ پاک نے دو کر دیئے لیکن ثواب چار ہی کا رکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں پورے چار رکعت پڑتا ہوں تو یہ گناہگار ہوگا گناہگار اس لیے ہوگا کہ اس نے دو واجب چھوڑ دیے دو واجب چھوڑ دیے یعنی اس کو چاہیے یہ تھا کہ دو رکعت پڑے مگر اس نے چار رکعت پڑے تو دو واجب چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا مطلب یہ ہے دو واجب اس نے چھوڑ دیے ایک قصر کرنا تھا یعنی چار کو دو کرنا تھا دوسرا خیدہ اخیرہ کے بعد فوراں سلام پھرنا یعنی دو رکعت پڑ کے خیدہ اخیرہ پہلی جو دوسری رکعت ہے وہی اس کا خیدہ اخیرہ تھا تو اس نے کیا کیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے بعد اور دو رکعتیں پڑی تو دو واجب چھوڑنے کا گناہگار ہوا وہ جو اللہ نے اس کو انعام دیا ہے دو پڑ کر چار کا سواب پانے کا اس نے اس کو ضائع کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آسانی کی قدر نہ کی بہرحال مختصر یہ ہے کہ مسافر اس صورت میں بھی پندرہ دن سے زیادہ کا اگر کسی کا ارادہ ہے ٹہرنے کا لیکن وہاں جس جگہ وہ جا رہا ہے یا پہنچ چکا ہے وہاں جنگل ہے یا ندی طالب ہے جہاں ٹہرنے قیام کرنے کی گنجائش نہیں ہے اگرچہ کہ اس کا پندرہ دن کا ارادہ ہے پھر بھی وہ قصر ہی کرے گا قصر ہی کرے گا اسی طرح اگر کسی کا ارادہ ہے دس دن کا سفر کا ارادہ ہے تو وہ قصر کرے گا پھر اس کے بعد وہ کسی کام سے گیا اس کا کام نہیں ہوا تو پھر اس نے اور دس دن بڑھا لیے دس دن اور رکنا پڑا تو بیس دن ہوئے لیکن چونکہ پندرہ دن سے کم ہی کا اس کا ارادہ تھا دس دن کا تو اسی طرح اگر دس دس کرتے ہوئے دس سال بھی اس کے گزر جائے دس دن اضافہ کرتے کرتے بھی دس سال بھی گزر جائے یا بیس سال گزر جائے یا پچاس سال بھی گزر جائے تو وہ مسافر ہی کے حکم میں رہے گا یعنی قصر ہی پڑے گا چار کے دو رکات ہی پڑے گا یہ شریعت متحرہ کا معاملہ ہے اسی طرح مقیم کی اقتداء مسافر کر سکتا ہے اور مسافر کی اقتداء مقیم کر سکتا ہے یعنی اگر مسافر امام ہے تو مقیم جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں جیسے کہ زہر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں وہ مسافر ہے تو اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے دو رکات پڑھنے کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے کیونکہ مسافر ہے اور جو مقیم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا کہ دو رکاتیں باقی کی آپ مکمل کر لیں کیونکہ آپ مقیم ہیں اس لیے آپ پر چار رکاتیں ہیں یہ ہو گیا معاملہ خسر کا اسی طرح مسافر بھی مقیم کی اختیدہ کر سکتا ہے اس وقت خسر نہ کرے بلکہ امام کی طرح آپ پوری پڑھ لیں مگر وقت کے اندر وقت کے بعد نہیں جیسے کہ کوئی مسافر ہے کوئی جگہ پر پہنچا جہاں پر مقیم ہے امام وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور مسافر وہاں پہنچتا ہے اور اس امام کی اختیدہ کر لیتا ہے زہر کی نماز ہے یا اثر کی ہے یا عشاء کی ہے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لہا ہے تو وہ پورے چار رکات ہی ادا کرے گا اس کو قسر کی وہاں گنجائش نہیں ہے اگر امام مسافر ہے تو دو رکات پڑھانے کے بعد سلام پھر دے گا کیونکہ اس کے لیے شریعت نے دو رکات رکھے ہیں اور اگر مقیم کے پیچھے مسافر نماز پڑھ لہا ہے تو پھر اس کو امام کی اختیدہ کرنی چاہیے چار رکات کے چار رکات ہی پڑھے گا امام کے پیچھے کیونکہ وہ مقیم ہیں جو امامت کر رہے ہیں یہ شریعت متحرہ کا معاملہ ہے اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں دو رکات اور مغرب کی جو دو رکات سنت ہیں اس کو کسی بھی طرح کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے مسافر کے لیے مسافر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہاں اگر وقت نہیں ہے اور دل میں اتمنان نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں لیکن جب دل مطمئن ہو وقت بھی ہو تو خاص طور پر فجر کی دو سنتیں اور مغرب کے دو سنتیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے ہو سکے تو دوسری جتنی سنتیں ہیں نوافل ہیں وقت ملے وقت ملتا ہے یا مل رہا ہے تو اس کو ادا کر لیں اگر نہیں مل رہا ہے تو چار رکات کو خسر کر کے دو کریں دو کی دو پڑھیں گے فرض میں تین کی تین رکات پڑھیں گے باقی کی جو سنت نوافل ہے وہ جتنی ہیں جیسے چار رکات ہے تو سنت چار رکات ہی پڑھیں گے دو ہے تو دو رکات ہی پڑھیں گے صرف فرض میں قصر کیا جائے گا چار کو دو پڑھنے کے لئے تو یہ معاملہ ہوا خسر نماز کا اب ہم کو اس میں کیا رہبری ملتی ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سفر کا ارادہ کریں تو سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے گھر میں دو رکات مستحب یعنی نفل نماز ادا کر لیں مستحب نماز جب سفر سے واپس آئیں تب بھی دو رکات نماز ادا کر لیں اس کے بعد گھر میں جائیں جانے سے پہلے گھر میں نماز پڑھ کے جانا ہے آنے کے بعد پہلے مسجد میں جا کے نماز دو رکات پڑھ کے اپنے گھر میں آنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر دو رکات نماز ادا فرماتے تھے یہ سنت مبارکہ ہے تو انشاءاللہ جب بھی ہم کو اللہ پاک سفر کا موقع دیں گے تو ہم گھر نکلنے سے پہلے دو رکات نفل نماز ادا کر کے نکلیں گے اور جب واپس آئیں گے تو پہلے مسجد میں جو ہمارے گھر کے خریب میں ہوں گی وہاں پہ دو رکات نماز ادا کر کے اپنے گھر میں جائیں گے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہیں چونکہ سفر یعنی گھر بار چھوڑ کر کہیں باہر جانا ایک سخت مسیبت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سفر کو نکلنے کے وقت کی نماز گویا منزل منزل مقصود پر پہنچنے کے واسطے ایک دعا ہے ایک وسیلہ ہے ایک دعا ہے اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے الہی تو مجھے منزل مقصود پر بخیر و آفیت پہنچا دیجئے اے اللہ میں جس سفر کا ارادہ کیا ہوں جہاں جانا چاہتا ہوں میرے پروردگار اپنے فضل و کرم سے مجھے خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ مجھے اس منزل پر پہنچا دیجئے اس واسطے مسافر کو یہ بھی مستحب ہے کہ وہ اپنے سفر کے دورمیان میں کسی منزل پر پہنچے اور وہاں قیام کا ارادہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعات نماز پڑھ لے گویا یہ دو رکعات اس منزل کے بخیر و خوبی تیہ ہونے کا شکریہ آدھا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہاں تک تو تیرے اب فضل و کرم سے میں خیر اور آفیت سے پہنچ گیا اس کے شکرانے میں میں دو رکعات نماز ادا کر رہا ہوں پھر آگے کا سفر اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے اس نماز کے پڑھنے میں یہ بھی راز ہے کہ سفر کو نکلنے والا اپنے آپ کو اور اپنے پسماندگان اور کل معلومتا کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے گویا وہ سب کا محافظ اور نگہبان اپنے مولا معبود حقیقی کو بناتا ہے اور اس سے دعا مانگتا ہے اور ارض کرتا ہے الہی اب تو ہی ہم سب کا نگہبان اور محافظ ہے تیرے ہی بھروسے پر میں سب کو چھوڑتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں ان دو رکعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتا جو سفر کرتے وقت پڑھی جاتی ہے کیا عظیم نعمت ہے نا دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے وہ دو رکعت اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی رضا کیلئے جب وہ پڑھ کر جا رہا ہے تو اس گھر پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا وہ گھر میں چوری بھی نہیں ہوگی ڈاکہ بھی نہیں ہوگا اس گھر کو آگ بھی نہیں لگے گی اس گھر کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا کوئی نظر بد اس گھر پر نہیں ڈال سکتا کیونکہ اب اللہ کی رحمت کی چادر اس گھر پہ آ گئی ہے کیونکہ وہ نکلنے سے پہلے دو رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لئے پڑھ کر نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ اس گھر کا محافظ اور نگران کار ہو جاتا ہے تو سفر میں جانے سے پہلے یہ عمل کر کے جانا چاہیے اب مسافر کی نماز مسافر جب اپنے گاؤں یا گھر سے آبادی سے باہر نکل کر جائے تو اس کو قصر کرنا چاہیے اسی طرح سفر بزاد خود ایک سخت عذاب اور تکلیف اور محنت و مشقت ہے مسافر خواہ کتنا بڑا دولت من کیوں نہ ہو آسودہ حال کیوں نہ ہو مطلب خوشحال زندگی گزارنے والا ہو کتنا ہی دولت کتنی پیسے کتنی آرام کی چیزیں وہ انتظام کر لیا ہو پھر بھی سفر تو سفر ہی ہوتا ہے اس میں مشقت تو مشقت تکلیف مسئیبت تو آتی ہی آتی ہے مگر یہ پھر بھی وہ حضب حیثیت خود ایک محنت اور مسئیبت میں ہوتا ہے مسافر کو سفر میں خواہ کیسے ہی آرام اور آسائش کا سامان مہیا ہو تاہم سفر کی کلفت اور تھکان کی زہمت کا ہونا لازمی عمر ہے جو بجائے خود سب سے بڑی تکلیف ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے دین اور احکام کی نسبت ارشاد فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر خدا نے اللہ نے تم پر آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور مشکل ڈالنا نہیں چاہتا اس لیے رحمت اللہ نے اپنے مسافر بندے سے ایک حصہ نماز کا کم کر دیا چار کے دو کر دیئے ایک حصہ کم کر دیا اور ثواب برابر خائم رکھا گیا ہے یہ شریعت اسلام کے کمال کی حکمت کی دلیل ہے کہ جہاں بندوں کو کسی عمل کے بجا لانے میں مشکل اور دقت ہوتی ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی فرما دیتا ہے چار والی رکعت نمازوں کو سفر میں صرف دو کر کے ادا کرنے کی وجہ یہ ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے ان کی الفاظ یہ ہیں وہ فرماتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں صرف دو رکعت نماز فرض تھی یعنی حجرت سے پہلے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تو چار رکعت کی گئی فرض دو کے چار کر دیے گئے اور سفر کی نماز اپنی حالت پر چھوڑ دی گئی یعنی جو مکہ میں دو رکعت تھی اس کو سفر میں ویسے ہی رہنے دیا گیا جو مختیم ہے اس کو چار کر دیا گیا لیکن مسافر کو وہ جو مکہ میں تھے حجرت سے پہلے وہ دو رکعت مسافر کے لئے اللہ پاک نے رکھ ہوئے ہیں احناف کے نظر مسافر ہونے کے لئے تین دن کی سفر کی مدت معین ہے کیونکہ انسان اپنے وطن سے نکل کر تین دن کے فاصلے پر پہنچ مسافر ہو جاتا ہے اس ہے کہ تین دن کے سفر سے کم میں آدمی مسافر نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ جو سردی کے دنوں میں جہاں یورپ وغیرہ میں برف گرتی رہتی ہے تو موزے پہن لیتے چمڑے کا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ چمڑے کا شوس کے ویسا رہتا ہے چمڑے کا ہوتا اس کو موزہ بولتے عربی میں تو عرب میں جہاں سردیاں ہوتے سب وہ ہی پہن لیتے موزے جہاں بھی سردی کا موزہ ہوتا ہے چمڑے کا ہوتا ہے تو اوزو کرنا اس پہ دشوار ہے تھنڈا پانی استعمال نہیں کر سکتے بیمار پڑ سکتے اسے جان بھی جا سکتی ہے تو شریعت متحرہ نے آسانی کے لیے موزے پہننے کا بھی حکم دیا چمڑے کے ہوتے ہیں جب وہ پہنت اوزو کا وقت ہوتا ہے تو اوزو کر لے اور جو پیرد ہونے کا ہے اس پہ آپ اپنا ہاتھ پھرا لیں ہاتھ تر کر کے ہاتھ پھرا لیں تو گویا کہ آپ نے پیرد ہو لیا شریعت نے اتنی آسانی کر دی ہے تکلیف میں نہیں رکھا تو اس کی مدت کتنے دن تک ہے تین دن تین رات تک تو اس سے بھی مسافر کی مدت کتی رکھ گئی تین دن تین رات اللہ اللہ کیا شان ہے دین اسلام کی اگر کوئی شخص اس مسافت کو جو متوسط چال سے تین دن سے کم نہیں تیہ ہو سکتی کسی تیز سواری کے ذریعے مثال کے طور پر گھوڑے ہیں رائل گاڑی ہے کارے ہیں بس ہے یا اور تیز سواری ہے ہوای جہاز ہے ایروپلین ہے یہ جو سواریاں ہیں کم وقت میں سفر کی جو نماز ہے جو احکامات ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا ایک راستے سے گھوم پھر جا رہا ہے تو تین دن کا سفر تیہ ہو رہا ہے اور ایک ایسے سیدھے طریقے سے جا رہا ہے اس کو دو دن تیہ ہو رہا تو یہ جو ہوگا جو سیدھے گیا دو دن میں پہنچا وہ مسافر نہیں ہوگا اور جو پھر کر اسی منزل پہ پہنچا وہ تین دن میں پہنچا تو وہ مسافر کے حکم میں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جو احکامت شرعیہ ہے اسلام کی جو اہم مسائل ہے اس سے ہم شریعت متحرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے سفر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ہم کو سفر کرائے تو مکہ کا کرائے مدینہ منورہ کا سفر ہو اللہ کے گھر کے تواف کا سفر ہو اللہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے سفر کرو غنی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ فخر وفاخہ کو دور کر دیتا ہے سہت عطا فرماتے ہیں دعائیں خبول فرماتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سفر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں نعمتوں رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے وصلا اللہ تعالی محمد وآل واصحاب اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمين